سپر بات گوڈ مارنگ سیدھا سودھا کے آج کے اس منگل وار کے ایڈیشن میں آپ سب کا سواگ ہے نہ پھلاں کی نہ ڈمکا کی کچھ ہوتا ہے وہ کہا نہ بھول گیا میں یہ دنیا ہے فلیٹ اوپننگ کھولے گی بھی نہ ادھر بولز کی پکش میں جائے گی نہ بیئرز کی پکش میں جائے گی تسل جیسا کل تھا ویسے ہی آج نظر آئے گا گف نفٹی کل صبح بھی ایسے ہی تھا بے الکل فلیٹ لائن کے ارد گھوم رہا تھا اور ان فاکت دن بھی ویسے ہی پین آؤٹ ہوا تھا فلیٹ شروعات کے بعد فلیٹ کلوز ہوا تھا آج صبح کے لئے بھی ویسے ہی انڈیکیشنز آ رہے ہیں پر دنیا میں کنسولیڈیشن کا موڈ ہے اور اپنے آنے تو بڑھیا گیا ہے پانچ ہفتے تو خیر اچھا ہی ہے اگر ہم ٹائم وائز کریکٹ ہو جائیں پرائیس وائز ڈیمیج نہ آئے تو کیا دکت ہے چلتا ہے تو وہی ہے سکرین پر ہمیں کنسولیڈیشن ٹائپ موڈ ہے لیکن بڑے ایونٹ سامنے کھڑے ہیں کچھ یو ایس سے سنکیت ہمارے اور یو ایس کے ریزلٹ سیزن ہمارا اپنا بجٹ ایونٹ بڑے بڑے ہیں اس سے پہلے کی تھوڑی سی کامنے سے یہ کہہ لیجئے پر پچھ ہے کیسی یہ تو دکھ رہا ہے جو بتا دیا لیکن پچھ کی ریٹیلنگ دکھائیں گے جرہ زوم ان کریے کیا کر رہے ہیں سٹیڈیوم لے جائیں گے یہ آگئی پچھ ریپورٹ اور یہ دیکھیں ہمارا کچا کچ بڑا سٹیڈیوم یہ ہم لوگ دن میں بھی لائٹ آن گے نہیں کی بند ہے یہ پیچھے دھوم کھلی ہوئی ہے گجب کی یہ دیکھیں چلی پیش تو سکھ رہی ہے کیوں سفلیٹس ہیں کیا معاملہ ہے موسم اچھا ہے بڑیا شاندار رات نے بڑا سرد پانی لیکن صبح کھل گیا میں تو بہت چنتی ترہا صبح آفیس جیسے جاؤں گا رات نے دگڑی ہو رہی تھی یار اتنی بھیانہ کوئی دی نور پرین بہت زیادہ ہو رہی تھی لیکن موسم کھل گیا ہے پیچھ اچھی ہے انڈیا میں کچھتا ہے تھوڑا سا لوگ بجٹ روزے کے لیے کر کے سوچ رہے ہوں گی بہتا نہیں کیا ہو جائے گا مارکٹ والے کوئی ٹیکس تو نہیں لگ جائے گا بہت پیسہ بنایا ہے مارکٹ والے اور اس بار تھوڑا سا پوپلزم کی طرف بڑھنے کا بھی ہے تو تھوڑا ادھر لگا دو ادھر دے دو ہو سکتا ہے ری ایجیسمنٹس پلی آؤٹ ہوں پر یہ سب گیس فرک ہے ہاں آئیڈیا نہیں لیکن ڈر تو ہو سکتا ہے ڈر ہونا چاہیے بینہ ڈریں کیوں تر جانے کا دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے دیش میں کتنے سارے فیملی آفیس بن گئے ہیں گھوما کے پیسہ ہوں مارکٹ میں ڈالتے ہیں مارکٹ چلتا ہے کیو آئی پی لاتے ہیں پرموٹر بیچتا ہے پیسہ آتا ہے پھر فیملی آفیس میں جاتا ہے پھر گھوم کے مارکٹ میں آتا ہے اسا بڑی چکر بنایا ہے لوگوں نے تو وصولی تو ہو سکتی ہے کوئی سمبھو نہیں ہے خیر پچھ پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یو ایس کے پچھ ہم دیکھیں گے تو بہت ہی بڑی ہے کوئی دکت نہیں وہاں پہ ہائی لگ رہے ہیں وہاں پہ اور ارنگ سیزن آنے والا ہے تو ارنگ سیزن پہ انمان یہ نکل کے آ رہا ہے یو ایس میں کہ پچھلی بار ای پی ایس آٹ پرسنٹ کا تھا ایس ان پی کا ایوریج اس بات دس پرسنٹ کی امید ہے تو اور اچھا جلٹ آنے کی سمبھاونا بن رہی ہے ہاں پہ حالانکہ بینک میں تھوڑا سا کریڈیٹ گروت کو لگر کے چندہ ہو سکتی وہاں پہ لیکن دیکھیں کہ جو بھی آئے گا نتیجے اس ہفتے کافی ایمپورٹن ڈیٹا ہے فیلال مارکٹ میں ایک بہت اچھی بولیشنس بنی ہوئی امریکہ تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ وہاں کی پیچھ کو دیکھ کر کہ آپ کو چندہ کرنی چاہی اپنی ادھر دیکھنی ہے انڈیا میں کیونکہ وہاں تو روز نیا ہائی بن رہا ہے یہاں پہ ایک دم ستھر سے ہو گئے مارکٹ تو مجھے رکھتا ہے کہ آپ کی اپنی قابلیت میٹر کرے گی آشے جی آج آج کے مطلب دو تین جن سے وہی میٹر کر رہی ہے تو جو بللے باز اچھا ہے وہ کر پائے گا جو گیندباز اچھا ہے وہ بھی کرے گا بڑیا لیجے بھائی صاحب تو ایسے میں چلا جائے کچھ اچھا یہ اینڈیکس کے لیویل پر تھکاوات ہو سکتی ہے سٹاک سپیسیوک سیکٹر سپیسیوک تو روزان آپ نے دیکھا ہی کل بھی بہت انٹریسٹنگ پین آؤٹ ہو رہا تھا خبریں ایسا نہیں خبریں نہیں ہیں وہ خبریں کتنی امپیکٹ فول ہیں وہ دیکھنا پڑے گا اپن پہلا گرین رکھ کے چلتے ہیں لیکن کل چلا ہوا سٹاک ہے گودریج کنزیومر اس کا کوٹر ون کا اپ ڈیٹ آیا پر کل اپنے لوگ کسی ڈابر کسی مہرکو کی صبح چرچہ کر رہے تھے بہت بڑی اپ ڈیٹس تھے تو وہ پورا رب آف تھا سیکٹر پہ تو گودریج آلڈی پونے چار پرسنٹ اچھلا ہوا ہے تو بھاوت میں بہت کچھ ہے اور گودریج تو بہت سالیڈ ری ریٹ ہوا ہے ری ریٹ ہونے کی پیچھے ریزن بھی ہے کہ اپنے پیرز سے بہتر کر رہا تھا جب ٹاف ٹائم تھا اب پیرز کیچ اپ کر رہے ہیں تو پتہ نہیں اب کتنا گودریج جہاں سے اور گینس ایک آؤٹ کر پائے گا لیکن اچھا ٹیسنٹ اپ ڈیٹ ہے انہوں نے کہنا ہے کہ ابھی بھی آپریٹنگ کنڈیشنز بھارت میں تھنڈی ہیں سوفٹ ہیں پر پھر بھی ہمارا بزنس ہائی سنگل ڈیجٹ آرگینک وولیومز ہائی سنگل ڈیجٹ وولیومز مطلب ہو گئے بھائی آٹھ نو پرسنٹ بہت بڑی ہے میٹ سنگل ڈیجٹ ویلیو گروت وولیومز اور ویلیو میں فرق یہ ہے کی وولیومز تو آپ نے کتنے پردکٹ بیچے کس باہو پہ بیچے وہ امپورٹنٹ ہے ساتھ ساتھ تو وہ وولیوم تو اچھا ہے میٹ سنگل ڈیجٹ ویلیو گروت مطلب میٹ سنگل ڈیجٹ پانچ پرسنٹ کے آس پاس ویلیو گروت ہے ہے وہ گوز آن کی وہ اپنے سیکٹر یہ وہ کہانی سنائیں گے الگ الگ ریجنز کی اس پہ نہیں جا رہا اپن کو مطلب ہے بھائی کنسولیڈیڈیڈ پرفارم کیسے کرا آپ نے انڈیا دھندہ سمجھ لیا اپن نے دوسرا کنسولیڈیڈیڈیڈ سیلز فلاتش رہیں گی آرگانیکلی گودریج کو انیشیٹیز لیتا رہتا ہے آرگانیکلی سیلز فلات رہیں گی پر ڈبل ڈیجٹ کانسٹنٹ کرنسی سیلز گروت آئے گا ڈبل ڈیجٹ مطلب دس پرسنٹ کے اوپر اور ڈبل ڈیجٹ ابیٹا گروت آئے گا دس پرسنٹ سے زیادہ اب وہ ڈبل ڈیجٹ کہیں بھی جا سکتا ہے پر اپن کنیننس کے لیے لوجیکلی دس پرسنٹ سے زیادہ کام آکڑا رکھتے ہیں تو ڈیسنٹ پرفارمنس دکھ رہی ہے پر میرے لئے ایک ایشو ہے یہ اگر کل آیا ہو تو سب کے ساتھ تو بڑی آہرہ رہتا پر کل آلڈی ان کے اپ ڈیٹ کی چلتے پونے چار پرسنٹ چڑھا ہوا ہے تو وہ آج کرنے کی درمتہ ہے ہم تو خیر ڈیسنٹ اپ ڈیٹ اس لئے گرین لے رہے ہیں اس کے ڈومیسٹک وولیومز پندرہ پرسنٹ بڑے ہیں سال در سال پر ایکزیم وولیومز جو ہیں وہ کیول تین پوائنٹ تین پرسنٹ بڑے کچھ دن پہرے ریلویز کا ڈیٹا آیا تھا ہمیں کانٹینر کاؤپریشن کے لئے کے اتصاہیت تھے وہ ڈومیسٹک مارکٹ کا تھا کانٹینر کاؤپریشن پچھتر پرسنٹ ایکزیم دھندے سے کماتا ہے پچھتر پرسنٹ اور وہ دھندہ صرف تین پرسنٹ بڑا ہے تو پھر نیٹ نیٹ کیا ہوا کل وولیومز کیول چھے پرسنٹ بڑے ہیں پر یہ ایک اپ ڈیٹ پھیکا ہے میرے لیے پر سرکاری کمپنیز چمکی ہوئی ہیں بجٹ سے پہلے ہے نا کل ہم نے پھر سرکاری پیکٹ میں بہت چھے موز ریلوی اگر ہمیں آتے ہوئے دیکھے تھے اور کئی ساری بجٹ لیٹڈ سٹوریز کل آٹ پر فارم کرے تھے چھوڑے چھوڑے کیش کے سٹاکس تو یہ پتہ نہیں کب مون میں آ جائے لیکن کنٹینر کوپریشن اپ ڈیٹ کے چلتے لال لکھے چل رہا تیسرا کل اپن نے چرچہ کر رہی تھی بندھن بینک کی پر بزار نے اپنا ورڈکٹ دیا ہے کہ بہت زیادہ concern نہیں ہے کل بندھن بینک فلیٹ بند ہوا تھا جب اپ ڈیٹ آیا تھا کہ ایک انٹرم سی او ایم ڈی کا arrangement ہوگا تین مہینے کے لیے اب تک مطلب کی بندھن بینک دکھائیں گے سٹاک دکھائیں تو کل فلیٹ بند ہوا تھا یہ دیکھیں ایک دم فلیٹ تو دن کے لوگ سے ریکاوری ہے تو ورڈکٹ یہ ہے کہ بزار بہت زیادہ concern نہیں جس کو لے کر اپن چچہ کریں ٹھیک بات ہے بھئی آج کیا ہے چند شکر گوش صاحب کا لازت دینے تو بنا کہا کہ ہمیں منشن کر دیتے کمپنی تو بڑی آئی کھڑی کھڑی تھی بیچ میں یہ جاتے جاتے کر اڑا گیا معاملہ اور ساتھ پہ کل انہوں نے اس کو گرین رکھ رہا ہوں آج کے لیے میں ساتھ پہ انہوں نے کچھ پرڈکٹ لانچ کی ہیں جو ٹریٹ پرڈکٹ ہیں جو گلوبل بزنس ٹریٹ پرڈکٹ ہیں کل اپ ڈیٹس آ رہے تھے شام کو کمپنی کی طرف سے ان سب کے بیچ میں اس سے گرین کر دیا تو ایک گودریج کنزیومر ہرے میں کنٹینر کوپریشن لال میں اور بندھن بینک کو آج کے لیے گرین رکھا ہے دیکھتے ہیں ابھی بھی انسرٹینٹی بندھن بینک کے لیے لنگر آن کر رہی ہے پر آج گوش صاحب کے لیے چلیے بندھن تو پیار کا سب ریٹیل اس میں پھسے ہیں پیار میں اگلے شروع آتی تین ایک ہی خبر پر ہیں کل خبروں کا بہت آکال تھا ایک خبر کل دن کے دوران آئی تھی اس کو شام کو بہت پیپرز وغیرہ خبر دیا جس میں پیلائی سکیم پر اپلیکیشن ڈالی گئی ہیں تو اس میں بیسکلی وہ وائٹ گوڈز اور جو سی ایف ایل بل بنتے ہیں ان کے لیے ہیں تو اس میں ڈکسن ٹیکنالوجیز امبر ہیویلز ان سب نے کے لیے کھاوی کچھی خبر ہے اور قریب قریب کتنا 6962 کروڑ کے لیے اپلیکیشن بھی ڈالی گئی ہیں 86 اپلیکیشن اب تک پڑھ چکی ہیں جس میں ان تمام کمپنیز کے نام ہیں کہ یہ لوگ کریں گے تو اس میں اور ہی بہت سارے سٹاکس ہیں لیکن ڈکسن میں ایک خبر اور ہے لگ سے سی پی پلس کر کے ایک پروڈکٹ آپ لوگ جانتے ہوں کہ جو کیا تھا کیمرہ چھپا ہوا کیمرہ اس کے ڈسٹریبیشنال کمپنی اس میں انہوں نے اپنا سٹیک لیا ہے پہلو ایکچھلی چینج ہے ان کا تھا پہلے سے اس کو ری ایڈجیس کیا ہے تو وہ خبر بھی ہے پلس یہ والی خبریں جو پی ایل آئی سکیم والی ہیں اور اس میں امبر اور ہیولز کو بھی میں نے ڈالا ہے کیونکہ یہ سب اس کے بنفیشری ہیں لیڈی لائٹس اور وائٹ گوڈز اس میں واشنگ مسیح مکسی وکسی جو بھی بنتی ہیں یہ ساری چیزیں آئیں گے یہ تین سٹاکس میں شروع میں رکھ رہا ہوں اس میں بہت سارے نام ہیں اس میں بلو سٹار کا بھی نام ہیں جانسون کا بھی نام ہے ہائر میڈیا ہے پتہ نہیں کس کے کس کے آئی او بی سب کے نام ہیں لیکن یہ تین بہت زیادہ لیکوڈ ہے اور باجار میں کافی ان کی چرچہ ہوتی ہے اس لئے یہ تین سٹاکس پی ایل آئی والی خبر پر چلو بھئی اگلا ہے مہانگر گیس یہ تو خیر ممبئی والوں کے خراب خبر ہے بیجی گیس کے بیجلی کے دام بیجلی کا ہٹ گیا ہے کتنا میرے خواہد سے انہوں نے ٹیریف آئی چالیس پچاس پرشن لیے تھے ہاں دے بیسٹ پیچھے نہیں ہے یہ اب بھرامہ کی بیسٹ والے کم لے بیسٹ والے جبردست وصولی پہ ہیں سمجھ نہیں دل کا در وہ تو لوٹ رہے ہیں ان کو کچھ پرانی ریکووری کرنی ہے پتہ نہیں کتے جو بل آدان اس میں تیس پرسن پتہ نہیں کیا لیتے ہیں ٹیکس اور یہ وہ پھرسن بلا آگے لیتے ہیں ایسا خطرناک بل ہو گیا اور گرمی بھی خطرناک پڑی تھی اور ادھر گیس بھی مہنگی ہوتی چلی جاری مہنگر گیس نے کہا ہے بھئی ویسے آئی جیل و گجرات گیس آلڈی کر چکے ایم جیل نے اپنے سی این جی کمپریس نیچرل گیس اور پائیپڈ نیچرل گیس یعنی کی پی این جی گاڑیوں میں اور گھروں میں جو جانے والی گیس ہے ممبئی میں بڑھا دی گئی ممبئی کلوں نے بڑھا ہی دی جہاں جہاں ہوں گے آپریشنز ہوں گے لیکن لوجیکل اسی میں ہے سی این جی کے ڈیر روپے پی این جی کے ایک روپے سے دام بڑھ گئے ان اراؤنڈ ممبئی ایفیکٹیو آج نو تاریخ تو یہ کہانی ہے اب سی این جی ہو گئی پچھتر روپے پر کیجی اور پی این جی ہو گئی اڑھ تالیس روپے پر سی ہے آرے نہیں مجھے پتہ نہیں کیوں لگنے لگا ہے یہ سیلنڈر بھی آتا تھا پہلے اب تو پائپ دو سیلنڈر آتا تھا تو ایک سیلنڈر ڈیڑھ مہین چل جاتا تھا آتا نہیں اب بھی آتا اب نہیں آتا ہمارے میں پائپ آگئے سیلنڈر سیلنڈر آتا تھا ایک مہین آتا سیلنڈر دو مہین چلتا تھا سیلنڈر آتا پائپ تو ہر مہین آتا ہی سیلنڈر جاتا بھاو لے جاتا ہے ایسی بیچ میں کوئی آور کٹ کے لگا لیو ہو سکتا کہیں لیکے جائے پہلے ہوتا تھا گاری ٹو ویلان میں پیٹرل لیا پتہ نہیں سکتا پر آجو باجو کے سب کا بھئی حال ہے اس لئے نہیں جوڑا ہوگا اس لئے بچ گئے ایمان آگر گیس تو پہلا ہی ہوا بھی گرین رکھا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں یہ کہہ رہے ہیں بھئی ایکس اس تھے وہ پاس آن کر رہے ہیں تو 2022 سے یہ EPFO کے سٹیٹمنٹ ہے سپائیز جیٹ ہز نوٹ پیٹ سٹاف پرویڈن فن ڈیوز فور 2.5 ڈیوز یار سٹاک چل دا چل دا اپنے جگہ جرہ ستھیان رکھیں گے پلس آج ویسے دلی ہائی کوٹ میں کیس بھی لگا ہوا ہے سنوائی ہے پھر سے سپائیز جیٹ اور لیسر کا جو کیس ہے دلی ہائی کوٹ نے وان کرا تھا سپائیز جیٹ کو کنٹمٹ کے لیے اگر اس نے انجین لیسر کو جولائی آٹھ یعنی کل تک واپس نہیں کرے ہوں گے تو میں پاس اپڈیٹ نہیں کیا ہوا ہے آج پھر سنوائی سپائیز لالی رکھتا ہوں ایوییشن پلے کرنے کا بہتر طریقے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے ایک چھٹا stock میں نے رکھا ہے EIH limited یہ company Oberoi hotels اور Trident hotels نام سے brands رن کرتی Trident بہت بڑڑا setup ہے BKC سنوائے جا رہا ہے کچھ بڑے functions کے بیچ میں وہاں پہ دام پھٹ گئے کمرے نہیں سارے پانچ ستارہ بکڑ ایسی افوائے ایک لاکھ روپے تک ریٹ پہنچ گئے پاس پہنچ گئے ایسی افوائے پہنچ گئے ایک لاکھ روپے دام چلے گئے کمرے یہ کیا ذا رہا ہے مجھے جب وہ ITC پارتیو سے بات کر رہا تھے ایمد آباد میں فائنل تھا اور دام پھٹ گئے تو اپن ایسی ایسی اچھی کمرے اگر ایسا کچھ فائدہ اٹھا پا رہے ہوں تو اچھے ہو گیا میرے آئیسی ڈھوڑنے پڑے آج کمرے کل بنستین کی ایک ریپورٹ آئی اور آج آج دیکھیں کہ آئی ہوئی اس میں ریپورٹ کنا بلین ڈالر سپس لیس اور بہت ساری انہوں نے کیا آٹو سافٹ انجینئر سرویس سب پہ انہوں نے کیا اور ان کا ماننا ہے کہ تاٹا الیکسی کو فوج پی 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 ریڈار پہ آئے ہیں جس میں پرسیس ٹن کو آؤٹ پر فارم کی ریٹنگ دی ہے 5920 کا ٹارگیٹ دیا جو کی چوبیس پرسنٹ اپسائیڈ ہے کرنٹ پرائیس سے اور ویسے ہی آپ کپ آئیٹی میں دیکھیں گے تو اس پہ لگ بگ پچیس پرسنٹ کا اپسائیڈ ہے 2120 کا ٹارگیٹ ہے تو یہ دونوں ہم نے اس پہ رکھ لیا ویسے بھی آئیٹی تھوڑا ان کو لگتا ہے کہ اس میں بہت دم نہیں بچا ہے چھٹوان سٹوک ہے دھانو کا اگری ٹارگیٹ میں نے کل اس لے لیا کہ ایک کمیٹری سن رہا تھا مانسون کی اوپر تھا کہ 30 جون تک 21% کم باریش ہوئی تھی اور کل تک 49% زیادہ باریش ہو چکی ہے پورے دیش میں تو جو بیہار چاہید تھوڑا سا ڈیفسٹ میں ادھر ویس پورے کنٹری میں سپرڈ ہو گیا مانسون بہت جبردست ابھی تک کے حساب سے یہ کافی فائدی مند باریش ہے دھان کی کھیتری کے لیے ابھی اور جیدہ ایکسسیف ہوگا تو دککت بھی لگے لگے سے دیجٹل ایڈ سپنڈ ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے یہ ڈسکریشنری ہوتا ہے لیکن اگلے دو تین سال تک انہوں نے اسٹیمیٹس لگایا جو ان کو لگتا کہ ایف آل کے لئے کافی فائدہ مند ہو سکتے ہیں تو اسیلیے انہوں نے کوریج بھی شروع کی ہے بائی کال دی ہے اور ٹارگیٹ سولہ سو رکھے دیا ابھی تیرہ سو رسٹ چل رہا ہے اگلہ سٹوک ہے سنچوری ٹیکسٹائلز اس کو اس لئے لیا کہ ان کے بوڑ بیٹھا کھونے والی ہے سولہ جولائی کو جس میں یہ فنڈ ریزنگ پر وچار کریں گے سنچور ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل مجھے اس لئے لگتی ہے کیونکہ یہ پورا گروپ کافی اگریسیو ہے برلا جی کا پینٹ والا سیمنٹ والا کیپٹل والا فیشن والا ریل اسٹیٹ والا کیمیکل والا ہر ایک میں کافی تیزی سے کام کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے پھر اگلے دو سٹاکس میں رکھتا ہوں کل ہم نے آپ کو زیادہ تا کی اویم سیز ویک لگ رہی ہے اور کل دیکھے کل نرمی تھی لگن ہمیں لگتا کہ اویل مارکیٹنگ کمپنی بجائے اویل پروڈیوسر کمپنی بھی دھان رکھنا چاہیے اویل جی سی کل تین سو کا لیبر اس نے رچ کیا ہے اور یہ رفتار بھی بڑھے گی اور کیونکہ ہائیلی انڈر ویلیوڈ ہے اور کافی کچھ کورپ ایکشن ہو رہے ہیں رشیہ کے ساتھ بھی بات چیئی چل رہی تو اویل انڈیا کو بھی ریڈار پر رکھے اور اویل انڈیا کو بھی ریڈار پر ٹرائے کے کچھ نوٹیفیکیشن آئے تھے ہم نے ایک دو سٹا کچھ سے جوڑ دیئے سن ٹی وی اور ساتھ میں ہاتھ وی کیبل ٹرائے نے کل امنی نوٹیفائی کرے براڈکاسٹ اور کیبل سرویس ریگولیشن فریم ورک جس میں ٹی وی ڈسٹریبیوشن پلیٹفارمز کو آسان شبدوں میں کہیے تو ایک ریلیف ہے اس امنی ٹیریف آرڈر میں کیوں پرائیمیری تو کیونکہ ریگولیٹری برڈن جو ہے ڈسٹریبیوشن پلیٹفارم آپریٹرز پہ ریڈیوز کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر ریگولیٹر نے جو کیپ رکھی تھی نیٹورک کپیسٹی فیز پہ اسے ہٹا دیا ہے پہلے ڈی پیوز کے پاس ڈی پیوز مطلب ڈسٹریبیوشن پلیٹفارم آپریٹرز کے پاس ایبیلیٹی تھی چارج کرنے کی کسٹمرز کو ان کی اب پینگ کپیسٹی کے ساتھ چارج کر سکتے ہیں پہلے سلاپ بنا رکھا تھا فکس کر رکھا تھا کہ جیسے ایک سو تیس روپے اگر آپ کے دو سو چینلز ایک سو ساٹھ روپے آپ کے دو سو چینلز یا اگزیکٹ آنکھنے جو بھی ہوں تو ریلیف آتی ہوگی اب اس ریلیف کے چلتے سن ٹی وی براڈکاسٹر بھی ہو گیا ان کا پلیٹفارم بھی سن ڈیریکٹ بھی ہے اور خیر میڈیا لیٹڈ تو انٹریسٹنگ کپنی سامنے ہی ہے دوسری تب ہیڈری کیبلز رکھ دیا تھا گرین پر دیکھتے ہیں اس کا ریاکشن کیسا رہتا ہے دو ہی رکھے ہیں میں نے پھر دیکھیں گے تو پھر اپن سٹاک مارکٹ پہ جب چرچہ کر رہے ہوں گے آگے شوز کے دوران تو باقی سٹاک بھی ہیلائٹ کر دیں گے لیکن یہ دو ریڈہ آپ پہ رکھے ایک جی ایم بریوریز کا سٹاک دکھائیے گا کل کا دکھائیے گا اور پچھلے کچھ ایک کام کرے گا مہینے بھر کا یا تین مہینے چھ مہینے کا چارٹ رکھی گا جی ایم بریوریز کا بھٹ رہا ہے یہ سٹاک آج اس کے نتیجے آنے اور یہ اپنے ایئر ہائیز کے ہس پاس آگیا اور اس طرح سٹرانگ اکومیلیشن ہو رہا ہے نمبرز سے پہلے پچھلے کچھ دنوں کا آئے کیونکہ ایک مہینے کا چارٹ ہے آپ کی بھی یہ دیکھیا آپ آپ پھتا ہے نمبرز میں ایسا جی ایم بریوریز رن آدھر مل نمبرز عام طور پر دیتا ہے میں اس کو آج as a caution red رکھ رہا ہوں پر نتیجوں کے ساتھ کوئی announcement یا result بہت strong وہ ہم کو دیکھنا پڑے گا ہم پھن سوی وچ کریں گے فشلے کچھ دنوں کی strong build up کے چلتے red ہے لیکنی stock اور ایک پٹی انجینئرنگ کو لال رکھا ہے میں نے حالانکہ آج کل کوئی بھی fund اٹھانے آتا ہے تو stock پھڑ جاتا ہے انہوں نے اپنا qip launch کر رہا ہے 360 کرڑوپے کا 1054 کے اسپاس کا issue price ہے basically offer price ہے کہنا چاہیے میں اس کو لال لے کے چل رہا ہوں آج کی کاروباری ساتھر کے لیے دیکھتے ہیں لیکن آج کس طرح کی book build ہوتی ہے کس طرح کا response آتا ہے وہ دیکھنا ہوگا لیکن بھاوہ کے لیے آپ سے لگ رہا ہے اور stock بھی اچھا چلا ہوا ہے اس لیے آپ سے لال رکھتے ہیں 10-10 ہو گئے پورے کوئی چھوٹا سا break لے لے جائے break کے اُس پاس جب lot کہیں گے تو یہ نہیں 10-10 stocks کا ایک quick wrap-up present کر دے گا آپ کے سامنے چلی بھائی break کے بعد آپ سب کا سواگت ہے 10 کی سیدھا سودھا کی ٹیم آپ کی سکرینز پر آئے گی خبر کے بیئے سے لال ہرے ہوں گے پر آپ trading waiting کے لیے جارا سا پڑھئے گا سمجھے گا advisor سے consult کرئے گا دو q1 updates آئے ایک لال ایک ہرا کر دیا گھوٹوچ کنزومر کا اچھا update ہے پر stock already کل سارے 3% اچھلا ہوا ہے container corporation کے پی کے updates خاص طور پر exam کافی ٹھنڈا کام کاج بندن bank آج ان فوکس گھوش بابو کا لازدن بھی اور کوئی ایک نیا product launch ہوا تھا کل اور کل bazar نے وڈکڈ دیا ہے بہت زیادہ concern ہے نہیں green کر دیا MGL نے price hikes announce کرے green رکھا ہے پر یہ stock بھی چلا ہوا ہے بر بazar میں کیا نہیں چلا ہوا spice it staff کا pf اگرہ نہیں pip کیا آج پھر ڈلی ہائی کوٹ میں ایک اور lesser کا case لگا ہوا ہے لالی رکھتے ہیں اس counter کو پر یہ چل رہا ہے EIH limited بھئی ان کے کچھ pocket جہاں پہ operate کرتے ہیں rate tariffs increase ہو رہے ہیں اسی لیے کچھ try کی notification سامنے آئے جہاں پہ rules ease کرتا ہوا ایسا لگ رہا ہے try تو sun tv اور headway cables green کر دیے جی ایم ویریز ریزلٹس آج آنے اس سے پہلے بہت تیزی میں ہی stock ستہا ہوسا caution کا undertone رکھتے ہیں لال رکھتے ہیں اور پٹی انجنیرنگ کا QIP جو launch ہو ہے ویس پائیس وغیرہ دیکھتے آج لالی رکھتا ہے trading سیشن کے لئے دس ہو ہے فوکس کمپنیو پر رکھے جو پی ایل آئی کا فائدہ اٹھانے والی دیکھتا نمبر ویلز ایپک ڈیوریبلز اور بہت ساری کمپنیز نے اپنے اپلائی کیے وائیڈ گوڈز اور LED کے لئے دیکھن میں خبر ہے CP پلس مینوں نے سٹیک دلیا ہے پرسسٹنٹ اور KPIT میں بن سٹین کی ریپورٹ ہے دونوں اور پرفارم کی کال کافی مچھے ٹارگیٹ بھی ہیں منسون بڑیہ بہتر کر گیا ایس لئے اگری آلی کمپنیز نظر رکھے گا ایف 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 سٹی کی بائی کال سولہ سو کا ٹارگیٹ سنشیو ٹیل کی بورڈ میٹنگ سولہ تاریخ جس میں فنڈ ریس پہ بچار ہوگا اور تیل میں ایف 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 نظر رکھے اچھے مومنٹ اچھے آنے کی امید بھی ریپورٹ میں سیریز کی جا رہی چلے منافق تیاری کی اور بڑھتے منگل وار کا دن کافی امپورٹن امریکی بجاروں سے نیو ہائیس کے سنکیت اور بھارتی بجاروں کے لیے بھی کیا سنکیت ہے اس کو ریٹ کرنے کی کوشش کریں گے کل پھول فلیٹ سا مارکٹ تھا حالانکہ سرکاری کمپنیوں میں کافی تیزی بنتی ہو دیکھنے تیزی آج کیا مونڈ رہے گا ایجی میں جو بڑی ٹریڈ تھی وہ ہم نے پوری پلے کی اب ستاکس پر فوکس کریں اگلے تین چر دین اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیفٹی میں کوئی ٹریڈ بنے گی تو ہم سکو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ابھی نیفٹی کے پیچھے نہ بھاگیں ایک فیز تھا جس روز نیفٹی میں کچھ نہ کرنے پہ آپ کا اچھا خاصا پیسہ بن رہا تھا وہ فیز واپس آئے گا نیفٹی میں بھی ایک ٹرینڈ موو آئے گا اپسائی ڈاؤنس نیفٹی میں آتا ہے ایک کوئیٹ موو کے بات تو آئے گا لیکن بجٹ تک انڈیویجل سٹاکس پر فوکس کرنا ایک بیٹر سٹیٹیجی رہے گی یہاں پر میں ہمیشہ بولتا ہوں لوگوں کو فیسز آتے ہیں مارکیٹ میں ہم نے ایک پورا فیس پلے کیا تیئیس تین سو پچاس پر انٹری کرائی تھی